اسلام علیکم و مولانا صاحب سے دو سوال کرنے تھے اسلام علیکم و مولانا صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا جی ایک تو یہ بات کہ جیسے جب ہم زیارت نکلتی ہے تابوت کی یا علم کی یا جیسے حضرت ازغر کا جھولا ہم نکالتے ہیں کیونکہ یہ ان سے منصوب ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے یہ بہت احترام کی چیز ہے مجھے ایک چیز یہ پوچھنی تھی کہ جیسے تابوت جب نکلتا ہے یا علم تو ان کے آنکھیں تھال لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو وہ بس مطلب بے شک وہ تبرک ہے اس کی شیرر میں کیا حیثیت ہے سوال مجھے یہ کرنا تھا کہ جو حضرت قاسم کی مہندی نکالتے ہیں اس کی شیرر میں کیا حیثیت ہے جی بہن سارا کام جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں ہوتا ہے چاہے تابوت ہو علم ہو جولہ ہو مہندی ہو کو کوئی بھی کام اہل بیت کی محبت میں ہوتا ہے لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ کیا ہوا اہل بیت کے اوپر کیا کیا مصابتیں ہوئی ہیں مصائب اہل بیت کی یاد جب لوگوں کو ہوتا ہے لوگ کو برا فائدہ ہوتا ہے اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ سارے کام سب کے سب شرعی ہے جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرام کام نہیں ہے لوگ جب دیکھتے ہیں تابوت علم جولہ کیا ان کے یاد میں ذہن میں کیا یاد آتا ہے مصائب اہل بیت اچھا ہے لوگ گریہ کرتے ہیں یعنی لوگ کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے ان تمام کاموں کے بارے میں سارے علماء یعنی مراجع تقلید سب کہتے ہیں کہ یہ جائز ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مثلا ہوا یا نہیں ہوا اب ہوا یا نہیں ہوا ہم تو نہیں کہتے کہ یقینا ایسے ہوا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کام جس سے انسانوں کو اہل بیت کی مصائب کیاد آتا ہے اچھا کام ہے اچھا کام ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے ان تمام کاموں کے فائدہ مؤمنین کو ہوتا ہے ان کے ایمان میں ان کی محبت دل میں جب یاد کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کو اور گریہ کرتے ہیں یہ بہت بڑا فائدہ مؤمنین کے لئے ہے فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مالکہ يوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظلین قبل جب یاد قبل ڌیز 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 موسیقی